اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مکہ میں پیدا ہوئے بڑے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جن کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے دوسرے حضرت عبداللہ ہیں جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی ان کے انتقال پر کفار نے یہ بات اڑائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت ہو گئی اس لیے اب ان کا دین بھی نہیں چلے گا ان کی نسل بھی نہیں چلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افوا سے بہت صدمہ پہنچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے سورہ کوسر نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ماز الحج آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو مدینہ کے محل عالیہ میں رکھا تھا یہ محلہ بعد میں سریعہ ام ابراہیم کہا جانے لگا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ ماہ یعنی دیڑ سال کی عمر میں انتقال فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں جا رہے تھے اور پانی بالکل ختم ہو گیا تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا وہ اتنا برسا کہ سب لوگ سعراب ہو گئے اور اپنی اپنی ضرورت کے بقدر پانی جمع کر کے ساتھ لے لیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے ان کے لئے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکو اور سجدے جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا تو ایسے شخص کے لئے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بغش دے گا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لئے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں چاہے گا تو اس کو بغش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا ابو دعود نمبر چار ایک سنت کے بارے میں صبح و شام پڑھنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو خوش کر دے گا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ میں اللہ کو اپنا رب اسلام کو اپنا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر خوش ہو گیا ابو دعود نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت روزہ جہنم کو دور کرنے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھے گا اللہ تعالی اس سے جہنم کو سو سال کی مسافت کے برابر دور کر دے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا قرآن اللہ تعالی فرماتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا سورہ صف آیت نمبر ساتھ نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں انسان کی خسلت و مزاج قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے تو اس کو عزت و نعمت سے نوازتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت اتا فرمائی اور جب اس کا رب اس کو ایک اور انداز سے آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے ظلیل کر دیا سورہ فجر آیت نمبر پندرہ اور سولہ نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کا خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موٹی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ مائل ہوگی اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گی اور اہل جنت مومنین اپنی بیویوں کے پاس آتے جاتے رہیں گے بخاری نمبر نو طب نبوی سے علاج بیمار کو پرہیس کا حکم ایک مرتبہ ام منظر رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ خجور کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو بیمار کے وجہ سے چونکہ سارے ہی آزا کمزور ہو جاتے ہیں جن میں میدہ بھی ہے اس لئے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور میدے میں حل کی اور کم غزہ پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے حضم ہو سکے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی صف کو پورا کرو پھر اس صف کو جو اس سے ملی ہوئی ہو اور اگر کچھ کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے یعنی اگلی صفے مکمل طور پر پور ہونی چاہیے نیسائی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک